آج میں نے بنایا ہے مولی کا سالن پتوں کے ساتھ اسے کیسے تیار کیا گیا ہے اس میں کون کون سے انگریڈینٹس جو ہیں وہ میں نے یوز کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ ہے اس کی فائنل لک یہ دیکھئے گا ذرا یہ بہت ہیلڈی ہوتا ہے آپ اسے صبح پراتھوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں میں پہلے نہیں کھاتی تھی لیکن میرے سسرال والوں نے جو ہے نا جب سے بنانا شروع کیا تو مجھے یہ اچھا لگنے لگا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کی ریسپی آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں تو چلیں اسے کیسے بناتے ہیں آپ کو دکھاتی ہوں مولی کا جو سالن ہے اس کے لیے میں نے پیازوں کو براؤن کرنے کے بعد اس میں موٹی دھنیا مرچیں ابھی ایڈنے کی ٹیماتر جو ہے وہ ایڈ کر دی ہے نمک ڈالا ہے ہلدی ڈالی ہے زیرہ ڈالا ہے یہ اس کو اچھے طریقے سے بھنائی کریں گے اس کو ہم نے اچھے طریقے سے میش کر کے بھنائی کے لیے چھوڑ دیں مولی کے مسالے کو جو ہے ہم نے میش کر لیا تھا اب اس میں میں نے ایڈ کی ہے موٹی مرچیں اور پوٹی ہوئی لال مرچ یہ دیکھیں مسالہ پر چٹلی جو ہے وہ رڈی ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں مولیاں اس میں ایڈ کرنی ہے ہری مرچیں اس طرح ہم نے مولی کی پینیاں بنا کے اس میں اس میں اب ڈالنی ہے یہاں پر ہم نے اچھے طریقے سے مولیوں کو جو ہے نا وہ نچوڑ لیا ہے چولا میں نے بند کر دیا تھا ان کو اُبالنے سے پہلے میں نے ان کے تین پانی جو ہے نا وہ ویسٹ کر دیا تھے تین دفعہ میں نے اُبالا تھا اور پھر پانی گرا دیا تھا چوتھے پانی میں یہ گل گئی تھی اور اس کے بعد ہم نے وہ پانی نچوڑ لیا ہے اس کی پینیاں بنا کے یہاں پر ڈالی ہیں اب اس سے بھنائی کریں گے یہ دیکھیں مسالے میں اس اچھے سے پکائیں گے پھر اس کے بعد سے دم لگا دیں گے دم میں اس کا سارا فلیور مسالے میں ایڈ ہو جائے گا اور مسالے کا سارا فلیور یہ ابزورب کر لیں گے جب ہم گارنشنگ کریں گے تو اس میں ہم نے ادرک ڈالنی ہے اور دھنیا ڈالنا ہے اور اسی سے ہمارے صبح کے مولی کے پراتھے بھی بن جائیں گے یہاں پہ اب میں نے آنچ کر دیئے ہلکی آپ کو دکھاؤں تو اور اس کو ہم رکھ دیں گے اب دم پر پندرہ سے بیس منٹ کے دم میں یہ اچھے سے بن کے تیار ہو جائے گی یہ کٹ لیا ہے میں نے ادرک اور دھنیا یہ دیکھیں garnishing کے لئے اور یہ اس وقت almost done ہو چکا ہے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا سالنگ وہ done ہو چکا ہے اس میں ہم نے garnishing کے لئے جو میں نے کٹ کے رکھا تھا دھنیا اور ادرک یہ ایڈ کریں گے تھوڑا سا چولے کو کریں گے تاکہ یہ اس کے فلیور کو ابزورب کر لے اس میں ایڈ کریں گے اور اسے دیں گے ڈھک 2 منٹس کے لئے جسٹ اچھا جی اب اپنے سالن کو سرب کرتے ہیں یہ دیکھیں اتنا اچھا بن کے یہ ریڈی ہو گیا یہ ہو گیا مولی کا سالن اس میں میں نے مولی کے پتے بھی ڈالے تھے جو نرم پتے ہوتے ہیں اندر کی طرح وہ بھی ڈالے تھے اور یہ دیکھیں کتنا اچھا بن کے تیار ہوا ہے موسیقی 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 موسیقی